اگر کوئی شخص مثلاً یہ کرے کہ میں علمِ ظاہر کا موتاج ہوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی طرف مگر علمِ باطن کا موتاج نہیں ہوں یہ علمِ شریعت میں حضور علیہ السلام سے لیتا ہوں اور علمِ حقیقت نہیں لیتا تو علمِ ابنِ تیمیہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کہنے اور ایسا عقیدہ رکھنے سے وہ کافر ہو جائے گا یعنی وہ اپنے آپ کو ظاہر اور باطن کے تمام علوم میں حضور علیہ السلام کا موتاج نہیں سمجھتا یہ شریعت اور حقیقت دونوں میں حضور کا موتاج نہیں سمجھتا وہ کافر ہو جائے گا میں نے یہ ٹکڑا عبارت کا آگے آ رہی ہے بات اس طرف آ رہا ہوں مگر یہ کیوں کوٹ کیا یہ اس لیے کوٹ کیا کہ علمہ ابنِ تیمیہ جیسے شخص بھی علمِ ظاہر اور علمِ باطن کی تقسیم کے قائل ان کا عقیدہ ہے میں نے کہا کوئی عالم جس کے پاس قابلِ اعتماد علم اتنا سا بھی ہے اتنا سا وہ بارہ سو تیرہ سو سال کی پوری اسلامی تاریخ میں ان چیزوں کا منکر نہیں ہوا انکار نہیں کر سکتا مجال نہیں ہے اسے انکار کی بعض اوقات آج کہہ دیتے ہیں نا لوگ یہ کیا علمِ ظاہر اور علمِ باطن یہ کیا چیز ہے اس کی وجود کا انکار کرتے ہیں اس پر ہم احادیث بیان کر چکے ہیں قرآنِ مجید کے ریفرینسز دے چکے ہیں اب علامہ ابن تحمیہ جو میں نے نام بتایا تھا کہ چند علماء ایسے دو تین چار علماء کل بارہ سو سال کی تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ جن کی نسبت اگر آپ گمان کرنا چاہیں کہ کچھ ایسے علماء جنہوں نے ایسی چیزوں کا انکار کیا ہو انکار نہیں کیا انہوں نے مگر ذہن اگر آپ کا جائے کہ ایسے کچھ ہیں مزاجا جن کا علمی مزاج ایسا ہے تو علامہ ابن تحمیہ سر فرس آپ کو نظر آئیں گے مگر وہ بھی انکار نہیں کرتے میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں ذہن آپ کا اس طرف جائے گا شاید انہوں نے انکار کیا ہو مگر ان کے ہاں بھی انکار نہیں ہے یعنی یہ بات اتنی متفق علیہ ہے اور اتنی مسلمہ ہے یہ آج انکار ان چیزوں کا ہوتا ہے صرف بسبب جہالت تو وہ کہتے ہیں کہ علم شریعت میں بھی جس طرح مزول اسلام کے موتا جائیں تو علم حقیقت کے میں بھی موتا جائیں جس طرح علم ظاہر میں موتا جائیں علم باطن میں بھی آقا علیہ السلام کی آپ کی وحی اور آپ کی نبوت اور رسالت کی طرف موتا جائیں اس کے بعد آگے علم ابن تیمیہ لکھتے ہیں وَقَذَٰلِكَ هَذَا اللَّذِي يَقُولُ اِنَّ مُحَمَّدًا وہ کہتے ہیں اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اصل عبارت اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہوگا یہ علم ابن تیمیہ کی عبارت کوٹ کر رہا ہوں وَقَذَٰلِكَ هَذَا اللَّذِي يَقُولُ اسی طرح وہ شخص بھی کفر کا ارتکاب کرے گا کافر ہوگا جو یہ کہتا ہے اِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بُعِسَ بِعِلْمِ الظَّاہِرِ دُونَ عِلْمِ الْبَاطِن جو کہے کہ حضور علیہ السلام صرف علم زاہر کے ساتھ مبوس ہوئے تھے اور علم باطن نام کی کوئی شئے نہیں تھی جس کے ساتھ آپ مبوس ہوئے ہوں جو آقا علیہ السلام کے علم اور علوم میں علم زاہر کا اقرار کرے اور علم باطن کے وجود کا انکار کر دے تو کہتے ہیں وہ بھی کافر ہو جائے گا کیوں؟ آمَنَ بِبَعْدِ مَا جَاعَ بِهِ وَكَافَرَ بِبِبَعْدٍ فَهُوَا كَافِرَ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام جو کچھ لائے اس میں سے کچھ کو مانتا ہے اور کچھ کا انکار کرتا ہے تو علم ظاہر جس طرح آقا علیہ السلام لائے ہیں امت کی طرف اس طرح علم باطن بھی آقا علیہ السلام نے اس کی خیرات امت کو دی ہے بلکہ لکھتے ہیں وہو اکفر من اولائک علم باطن کا انکار کرنے والا دوسرے سے بھی زیادہ بڑا کافر ہے لِأَنَّ عِلْمَ الْبَاطِنِ الَّذِي هُوَا عِلْمُ اِمَانِ الْقُلُوبِ وَمَعْرِفِهَا وَأَحْوَالِهَا اس لیے کہ علم باطن یہ دلوں کا علم ہے دلوں کے ایمان کا علم ہے اور دلوں کے معارف کا علم ہے احوال کا علم ہے وَهُوَا عِلْمٌ بِحَقَائِقِ الْإِمَانِ الْبَاطِنَا اور یہ ایمان کے باطنی حقائق کا علم ہے وَهُوَا عَشْرَفُ مِنَ الْعِلْمِ بِمُجَرَّدِ عَمَالِ الْإِسْلَامِ الظَّاہِرَا اور جو اسلام کے ظاہری عمال ہیں فقط ان کے علم سے یہ زیادہ آلہ اور عرفہ علم ہے علم الباطن اتنی بڑی پختگی کے ساتھ اور قوت اور یعنی تعقید کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی موسیقی